بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں جواد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس جی ایس ایٹیٹیف چینل آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایس ایس ڈی اور ہارڈ ڈیکس میں کیا ڈیفرنس ہے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایس ایس ڈی کی ایس ایس ڈی سٹینڈ فار سولیڈ سٹیٹ ڈرائیو تو اگر سب سے پہلے سپیڈ کی بات کریں تو اس کی جو سپیڈ ہے وہ ہارڈ ڈرائیو سے بہت زیادہ ہوتی ہے دوسرا جو میجر ڈیفرنس ہے اس میں موو ایبل پارٹس نہیں ہوتے ہارڈ ڈرائیو میں جون سے وہ موو ایبل پارٹس ہوتے ہیں یہ بہت بڑا میجر ڈیفرنس ہے اس کے بعد SSD کی پرائزز کی بات کریں تو اس کی پرائزز بہت زیادہ ہائی ہیں بنسبت جون سے وہ ہارڈ ڈرائیو کے تو ابھی اگر ہارڈ ڈرائیو کی بات کریں HHDV جس کو کہتے ہیں HHD stands for Hard Disk Drive تو اس میں کیا ہے اس میں موویبل پارٹس ہوتے ہیں اس میں مگنیٹک ٹیپ لگی ہوتی ہے جس پہ آپ کی جو ڈیٹا ہے وہ سٹور ہوتا ہے تو اس میں مین چیز ہے کہ اس میں موویبل پارٹس ہوتے ہیں جو موو کرتے ہیں لیکن SSD میں موویبل پارٹس نہیں ہوتے اور اس کے علاوہ ہارڈ ڈکس کی جو پرائزز ہیں وہ بہت سلو ہیں اگر میں آپ کو پاکستان میں 128GB SSD کی پرائز بتاؤں تو وہ آرموست چار سے پانچ ہزار پی ہے اور اگر ہارڈ ڈکس کی بات کریں تو وہ آپ کو ون ٹیرابائٹ آرموست سات سے ساڑے سات ہزار پی میں مل جائے گی تو یہ میجر ڈیفرنس ہے جس کی وجہ سے ہارڈ ڈکس آج بھی لوگ زیادہ یوز کر رہے ہیں SSD کی نسبت تو حالانکہ SSD کی پرفارمس بہت زیادہ اچھی ہے اس کا سائز بھی کم ہوتا ہے سپیڈ بہت زیادہ ہے تو یہی وجہ ہے کہ اس کی پرائزز بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس کو یوز نہیں کرتے تو پھر اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ آج کل آپ نے دیکھا بھی ہوگا جتنے بھی نئے پیسیز یا لیپٹاپ آ رہے ہیں تو ان میں کہہ کہ دونوں کو اٹینج کر دیا گیا ہے آپ کو ہارڈکس بھی ملتی ہے اور ساتھ کچھ آپ کو SSD بھی دے دی جاتی ہے تاکہ آپ اپنے کمپیوٹر کو اچھے طریقے سے مینج کر سکیں وہ کیسے کہ آپ جتنے بھی ڈیلی روزمرہ کی چیزیں ہیں جو ہیوی ایپس ہیں یا آپ ویڈیو ایڈیٹنگ گرہ کرتے ہیں وہ آپ یا ونڈو ہو گئی تو وہ آپ SSD میں اس کو رکھتے ہیں انسٹال کریں گے ونڈو کو اور باقی اگر کوئی گیم کھیلنی ہے کوئی بھی ہے بھی تو وہ آپ SSD میں اس کو رکھیں گے اسی میں چلائیں گے تاکہ آپ کو اچھی پرفارمس ملے اور ہارڈکس میں جو آپ جو ڈیٹا جو جس سے آپ کا اتنا ڈیلی اس سے واسطہ نہیں پڑتا ہے وہ آپ جونس ہے وہ ہارڈکس میں رکھ سکتے ہیں تو یہ میجر ڈیفرنس ہے دونوں میں میں نے بڑے آپ کو سادہ الفاظ میں بتا دیا اگر مزید کوئیشن ہو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئیو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکیو